موسیقی ماہ سیام کا چاند نظر آ گیا کل بروز ہفتہ پہلا روزہ ہوگا سرائی کی ستے کے باسیوں کو روحی کی جوانے سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ مبارک کرونا سے بچاؤں کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ ووائی صورتحال کو مدنزہ رکھتے ہوئے لوگ ٹون میں نو میرے تک تو سوئی کرتی گئی وفاقی وزیر برائیمنٹ سوہ وندی عصب عمر کا اقتصادی رابطہ کیمیٹی کی لانس میں اعلان رمضان کے دوران سہر و افتان کے اوقان میں لوڈ شریڈنگ نہیں ہوگی سرائی کی عوام نے کرونا کے خاتمے کی تھان لی جنوبی پنجاب میں کرونا کے مریض تیزی سے سہتیاب ہونے لگے میاں والی کے چودہ پراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ترکیہ اسپطال مزفرگر میں 149 مریض سے ہتیاب قرار رحمیہ خان کے تین مریض کرونا کو مات دیرے میں کامیاب تین تیس مریضوں کی پہلی ریپورٹس بھی مل کیا گئی دی جی خان میں سرائی کی عوام نے کرونا وائرس کو لگام ڈال لی دی جی خان کرنٹینہ سینٹر کرونا فوری قرار تمام زائرین گھروں کو روانہ کرنٹینہ کو بند کر دیا گیا زائرین نے انتظامیاں ریسکیو پولیس ہیل کا شکریہ ادا کیا کہا کرنٹینہ میں ہمارا دھیر سارا خیار لکھا گیا جنوبی پنجاب میں یوم رحمت اور یوم توبہ مساجد میں رمضان المبارک اور یوم توبہ کے سرسلے میں تیاریاں کی گئیں کرونا وائرس سے نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی معافی بھی مانگی گئی حکومتی علامیے پر عمل درامت کے لئے مساجد اور امام بارگاہوں میں کمیٹیاں بنائی جائیں جنوبی پنجاب میں رمضان اور مبارک میں مساجد میں عبادات کے حوالے سے حکمت عملی تیار ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرڈ امجد شناب تعلیم کی تبراہی میں امک کمیٹی کا اضلاف ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ علامے کی نقل مساجد اور امام بارگاہوں میں نمائی جگہ ویزہ کریں کرونا کی وباہ فتم نہیں ہوئی بے احتیاطی سے اس میں اضافہ ہوگا ڈیپٹیو مزفرگرڈ علماء کرام انجومن تادران اور سیول سفائٹی کنوائندگان کے لازم میں شکر ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر شیف خان جدون کا مختلف دینی اداروں کا دورہ فورونا وائرس کی روک سام اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر لوگرہ کی علماء کرام ان کو ایسو پیس پر سکتی سے مندرامت کروانے کی ہدایت ادھر ڈیپٹیو بہاولنگر کی علماء کرام سے میٹنگ ڈی ایسو پی جتوئی کی علماء کرام سے میٹنگ حکومت کی جانب سے جاری ایسو پیس پر عمل کرانے پر اتفاق ہوا بہاولپور میں ڈی ایسو پی سٹی شفقت اطاقی انجومن تادران علماء کرام اور رون کمیٹی کے راکین سے ملاقات ڈی ایسو پی سٹی کی ماہ رمضان کا دوران حکومتی معاہدے کی پانداری کرنے کی اپیل علماء کرام منجومن تادران اور رون کمیٹی کے راکین کو پولیس سے مکمل تعاون کی یقین دہان جنوبی پنجاب میں رمضان المبارکہ سیکیورٹی پلان جاری بہاولگر میں دو سو چالیس مساجد اور سولہ امام بارگاہوں پر گیارہ فہس ازائج پولیس افتران اور ملازمین فرائز منطبی سرانجام دیں گے بھکر میں چار سو سیمتیس مساجد میں آٹھ سو دس پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائز سرانجام دیں گے ڈیوڈیاں تفویز کر دی گئے جنوبی پنجاب میں کرونا وارس کی روک تھام کے لیے اقتامات بہاولگر میں منسپل کمیٹی کے فائر برگیٹ نے مختلف مقامات پر گیورین شفے کیا دینی درسگا جامعہ العلوم عیدگا میں سنیڈائزر گیٹ فینس ادھر کے ہرود پکہ میں شہر کے پبلک مقامات سرکالی دفاظر اور مساجد میں کروین شفے کیا گیا کرونا وارس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے وبالے جوان بن گیا آسٹریلیا میں پھرزے لیہ سوہ خاظن کے شہری نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی محمد ارفان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانی کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے مدد کی جائے نشتر ہسپٹل اور ڈی ایچ کیو اتھارٹی کیمہ وین کرونا وارس کے شکار واریزوں کی ڈیٹر کی فرامی کو مربوط بنانے کا فتلا کرونا کے کنفرم کیس بارے ہیلتھ اتھارٹی کا مطلع کرنا اسپتال انتظامے کی ضمیداری ہے ایڈی سی ہیڈکوارٹر فوکل پرٹسن برائے ریپیڈ ریسپانس ٹیم رارہ افلاق احمد نے ایم ایس نشتر ہسپٹل کو خط لکھ لیا یزمان کی رہائشی خورم احسان کا خدمت خلق کے لیے احسن اقدام غریب اور موسک افراد کے لیے فری اسپتال تیار کر لیا تیاریاں آخری مراحل میں داخل اسپتال میں غریب اور نادار افراد کو تمام طبی سہولیات مفت دی جائیں گی مشکل گھڑی میں مستحق افراد کی امداد کے لیے پولیس جوان میدان میں آگئے بہاول پور میں پولیس کے جانب سے رکشہ ڈائیورز کو راشن دیا گیا اوزر حرون آباد میں وائٹل فانڈیشن کے جانب سے مستقیم کے گھروں میں راشن تقسیم سوائی صدر مسلم لیگ دیا غلام مرتضا چوہدری نے گھر گھر راشن پہنچایا لوگ داؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خیر نہیں ملتان پولیس نے شکنجہ مزید تقس کر دیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے چھہ پرات دھر لیا گئے ادھر بہاول پور میں آٹھ ہزار گاڑیاں اور موٹسائیکلیں بند بیس لاکھ روپے جرمانے بھی آئے کیا گئے کسی جگہ آٹھے کی کمی نہیں ہونے دیں گے گندم سے متعلق کے بھی حکومت کی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے صوبائی بدر خوراک عبدالعیم خان کی بہاول پور میں میڈیا سے گفتگو بہاول پور اور رحمیہ خان ڈیپٹر کمیشنر آفیس میں جلات کی سزارت کی متعلقہ حکام نے بریشنگ دی فلور ملک مالکان اور سیڈ اسوسییشن کے وفض سے بھی ملاقات کی ادھر پارلیمنٹ ہیڈین اور پارٹی ورکر کے ساتھ میٹنگ کی کہا پارٹی ورکر ہمارا ساتھا ہیں اور اکین پارلیمنٹ کے مسائل کرجی ہی بنیادوں پر حل کریں گے بہاول پور میں صوبائی وسیر خوراک عبدالعیم خان کا گندم خریداری مراکس کا دورہ ڈیرہ بھکا اور بنی شیل خریداری مراکس پر سہولیاز کا جوائے سالیا سٹاک شدہ گندم کا میان بھی چک کیا سینٹر پر موجود کسانوں سے دسیاب سہولیاز بارے بھی سفتات کیا کہا کسی بھی کسان کو کسی قسم کی پریشانی ہو تو میرا جھجت رپورٹ کر سکتا ہے ملتان نے انڈیسٹریل یونٹس میں جانٹ ایکشن کمیٹی تشکیل اسسٹنٹ ڈیریکٹر حمید افتر کا انسپیکشن انسپیکٹر کے ہمرا مختلف انڈیسٹریل یونٹس کا دورہ ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا موضوعوں کے ہاتھ دھونے اور صفائی کے انتظامات کا موائنہ لیا ڈیریکٹر ہیلس سرویسز ڈاکٹر زفر میزا کا ایم پی اے تاہر اندھاوہ کے ہمرا ڈی جی خان چوبارہ ٹی ایچ کیو کا دورہ اسپتال میں صفائی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا حکومت ایک ہفتے میں دو دن دکانے کھولنے کی اجازت دے مزفرگر کی تمام بڑی مارکیٹس کے تاجر اور شدور کی اپی کہتے ہیں موبائل کپری اور جھوٹے کی دکانے کھولنے کی اجازت دی جائے مسلسل ایک ماہ کے لاؤنگ سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا میاوالی تھانا سیٹی پولیس کی ناؤسربازوں کے خلاف کاروائی کے فالسینٹر پر دھوکے سے رقم ہتیانے والے تین ناؤسرباز کی رفتار ڈی پیو حسن اسردلوی کا کہنا ہے کہ موزمان بائیومیٹرک تصدیق ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو کہتے تھے تصدیق نہیں دی اسسسنٹ کمیشنر سیٹی عمر ادنان کے اب تک شاہی یا نوکر شاہی اندرونے شہر میں معمول سے بڑھ کر رش لاؤگ ٹاؤن پر عمل رامت کروانے میں ناکام دکانے بند کرانے کے بجائے پھل پروش پر تشدد ریڈی بان کو تھپ پر مارے بازار سے نکلنے کا حکم دے دیا اے سی نے دوائے ریڈی بان پر تشدد کے کوئی دوسری دکان بند نہ کروانے خانے وال میں کرونا وائرس کے باعث جاری لاؤگڈاؤن ریلوے جنکشن سٹیشن پر ویرانی کے ڈیرے کلنی بے روزگار ہو گئے کہتے ہیں ایک ماہ سے مسافر ٹرینے بند ہیں گھروں میں فاقوں کی صورتحال ہے حکومت اور مخیر حضرات سمداد کیا بھی کرونا کے باعث معاشی صورتحال میں ملازمین فارق نہ کرنے کے حکومتی فیصلے نظرانداز محاولپور کے سرکاری کالجز نے پرائیویٹ گارڈز کی چھٹی کروا دی نیجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز کو تیس ایف بیل کو فارکہ نے کا حکم دے دیا گیا سیکیورٹی گارڈ پریشان کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں کہاں جائیں گے کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے ملتان میں معروف سیج آرٹس سنینہ مالک نے خود کو گھر میں آجیلیٹ کر لیا کہتی ہیں بار بار ہاتھ دھونا اور سینیٹائزر کا استعمال معمول بن چکا ہے شہیوں سے بھی گزارش رہے کہ گھروں میں رہیں اور احتیاطی تضابیر اکسیار کریں ملتان میں نابینہ تلوہ اور تالیبات کی پڑھائی کے سلسلے میں بلائنڈ سینٹر سرگرم بچوں کی پڑھائی کے جانب کے لیے محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کے جانب سے تین دن مقرر کر لیا کہے جمعرات جمعہ اور ہفتہ نابینہ سینٹر کے اوساطزاد دماں بچوں کو فون کر کے ان کی پڑھائی کے بارے میں معلومات لیں ڈسٹرک بار اسوسییشن ڈیرہ غازی خان کا احسن اقدام ایک سو نوے موسک وکلا میں رمضان پیکج تقسیم کر دیا ڈسٹرک بار اسوسییشن نے اپنی مدد آف کے تحت پانچ پانچ ہزار روپے کے چیک تقسیم کیا تیسیل اسپتال کے روڑ میں سینٹائزنگ واغ تھو گیٹ کے اٹھتار ڈیپی کمیشنل لائیاز پر زیا اور ایمینے مجید نیازی نے بتا کیا ماہ رمضان سے ایک یوم قبل جنوبی پنجاب کی یوٹیلٹی سٹورز بند جنوبی پنجاب میں یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کے جانب سے مطالبات کے حق میں ہر سال مولتان رحیمیہ خان میاوالی بہاولنگر سمیت بیشتر شہروں کی یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیئے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل تنخواہوں میں اضافت سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ شہری رمضان المبارک خصوصی ریلیف پاکست سے محروم جنوبی پنجاب میں ماہ رمضان کے آغاز رہی منافع قور مافیا سرگرم ملتان بہاولنگر خانوال تانسل شریف میں اشیخ رنوش اور برائلر گوشت مہنگا ہو گیا برائلر گوشت کی قیمت پندرہ سے تیس روپے تنکہ اتافہ کر دیا گیا ملغی کا گوش دو سو بیس روپے فکروں میں فروخت ہونے لگا پھلوں اور سبزیوں کے گیمتوں میں پندرہ سے بیس روپے تک کا خوش لپا اضافہ ڈی جی خان کے قبائلی پتھر کے زمانے کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ڈیسپینسری اور روڈز نہ ہونے پر قبائلی عوام کو مشکلات مریضوں کو چھے سے سات گھنٹے پیدل چار پائیوں پر لے جاتا ہے رجگی یا امرجنسی کی صورت میں اکثر مریض دم توڑ جاتے ہیں قبائلی عوام کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ تومن لغاری ڈی جی خان کے قبائلی صاف پانی سے محروم قبائلی گھار سے بارشوں کا کھڑا پانی بھر کر پینے پر مجبور خواتین مردوں اور بچوں کا احتجاج وزریلا پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے صاف پانی فراہم کرنے کا مطالبہ احمد پور شرکیہ سبزی مرنی میں گھٹروں کے مین ہال چھے ماہ سے غائب مچوں کے افضائش میں اضافہ ہونے لگا شہری خوف میں مبتلا کہتے ہیں چالیس فٹ گہرے گھٹر کے ڈھک کر نہ ہونا موف کو دعوت دینا ہے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیا کروڑ روڑ جگہ جگہ سے ٹوٹ پورٹ کا شکار سڑک کے درمیان میں گڑھے بننے سے گاڑیاں کھٹانا پڑنے لگیں چھبیس کلومیٹر کی سڑک کو اثر نو بنانے کے لیے بانہا اعلانات کیے مگر عمل درامت نہ ہو سکا شہریوں کا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہہ روڑ پکہ حاصل والا میں گندم کی فصل کو آگ لگ گئی آگ نے دو اکڑ گندم کو جلا کر راکھ کر دیا اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر کے ذریعے حل چلا کر مزید گندم کو آگ لگنے سے بچایا ملتان شہر کے روڑ انفرسٹرکٹر کی بہتری میں ہائل سرکاری محکموں کے قانونی سپیٹ ویکرز کا خاتمہ کمیشنر شان الحکمی جانس میں ایم ایم ڈی ہائیوے میٹرو پولٹن کانپیشن کی شہراؤں کا تائم کر دیا بین الازلائی شہراؤں کے مرمت تزین اور رائش کی ذمہ داری محکمہ ہائیوے کو تخبیص کر دی میٹرو روڑ کی دیکھ مال کی ذمہ داری ایم ڈی ایک حوالے کر دی گئی ملتان میں رائٹرز کولونی یو سی بیس کے مکینوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا پارلیمانی سیکرٹری برائی تلات ندیم قریشی نے کارپٹ روڑ تامیل پہ استطاق کر دیا کہتے ہیں رائٹرز کولونی میں دو کلومیٹر سے زیادہ چڑکوں کا جان بچھایا جائے گا منصوبہ جانس کو جلد مکمل کرنے کی اقین دہانی کمیشنر ملتان کے ہدایت پر ایڈیشنر سفراز احمد کی تمام فیکٹری مالکان سملاکان فیکٹریو میں کرونا وبان کنٹرول کے زوابط کی پانسداری کیا جائزہ لیا گیا ایڈیشنر کمیشنر نے کہا کہ کرونا کنٹرول زوابط کو پالو نہ کرنے والی فیکٹریو کے اینو سی موصل کر دی جائیں گے شہر اولیہ میں مزارات کو کھولنے کی اجازت دی جائے سجادہ نشین درگاہ حضرت چادر والی سرکار پیر علی حسین شاہ نے درگاہوں کو مشروط اجازت کے ساتھ کھولنے کی اپیل کر دی کہا مزارات سے روحانیت اور محبت کا درس ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور پناہ مانگی جائے صادق آباد ماشکہ کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران پولیس مقابلہ سنگین وارداتوں میں ملاوث متعدد جرائن پرشا فراند گرفتار پولیس کو بکتر بن گاری کی مدد حاصل آپریشن میں ہیوی گانس کا اصنبال آپریشن میں الیٹ پورٹ اور فنجرہ پولیس کے جوان شامل گھلیلو نچاکی کے ایک اور جان لے گیا آرخان پورٹ ظاہر پیر میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا گورٹ چھٹا سے ایک اڈگری کے تین اشتہاری گرفتار ادھر ملتان میں پیشاور بھیکاریوں کے اپلاف پولیس انیکشن آٹھ افراد گرفتار مقدمات درج کر لیے کہے لیا دھوری اڈا پر چوری کی واردہ چور شہری کے گھر سے تلائی زیورات اور نکتی لے اڑے پولیس نے علاقہ مکینوں کی مدد سے چور پکڑ لیے پولیس نے اہل علاقہ کی مدد سے چور پکڑ لیے چور مقامی خانہ بدوش نکلے جن میں پانچ مرد اور تین حاتین شامل تھی کبیر والا میں ڈی پیو محمد علیہ وسیم کے سرفراہی میں ایتھانا عبدالحکیم کی کاروائی موبائل چونس پر نکب لگا کر وارداتیں کرنے والے ملزیمان گرفتار ستر موبائل مالیر ستنا لاکھ روپے برامت کر لیے گئے ملزیمان پر پہلے سے کئی مقدمات بھی ترشتے بہاول پر میں لاکڈاؤن کے باعث ریجنل بلرڈ سینٹر میں خون کی کمی تھلسیمیا کے مریض بچوں کی مدد کے لیے کینٹونمنٹ بوٹ متحارک ہو گیا بچوں کو خون سرہم کرنے کے لیے کینٹونمنٹ سکول میں خصوصی کیمپ کا نقاد سی او کینٹونمنٹ رب نواز نے کیمپ کا دورہ کیا ماتہت ادلیہ میں پھرتی ہونے والے آٹھ ایڈیشنل ڈسٹیک اینڈ سیکشن جڈز کی تقریب حل پرداری ریجسٹر آر لہور ہائی کورٹ بہادر علی خان نے ملتان بہاول پورٹ سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل سیکشن جڈز عشرت عباس ناصر مہموس سیال اور سلزار فیصل نبی سامیت آٹھ جڈز سیون کے اوہدے کا حل پردار ایڈیشنل کمیشنر ان لینڈ ریوینیو محمد عرشت کا آریجنل ٹیکس آفیس ملتان سے خانے وال تباطلہ ایف بی آر نے ایڈیشنل کمیشنر محمد عرشت کے تباطلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایڈیشنل کمیشنر محمد عرشت کو خانے وال میں ویڈھولڈنگ ٹیکس رینج کا اضافی چارج پھر سپورٹ کر دیا گیا ملتان میں لوئر کلاس کورٹس پاس کرنے والے کانس ٹیبلز کے ہٹ کانس ٹیبل کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والے کانس ٹیبلز میں اللہ بسایا شفقت نبی رحمد سلطان محمد حسن یاسر اشرف آسیف فیض حسین محمد عزوان اور دیگر اہلکار شاہف کمانے والا کوئی نہیں گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے کوٹ آدو میں ایک ہی گھر کے چار نابینہ پراد مشکل گھڑی میں مشکلان سے دو چار حافظ قرآن باپ دو بیٹوں اور ایک بیٹی سمیت پردارسی نابینہ ہونے پر رحمدات کے ملتظر حکومت پنجاب اور خیر حضرات سے رحمدات کی اپیل کر دی سرزمین پاک کے بہادر سپوت بھورے والا کے شہید مجاہد حسین شاہد کی انیسویں پرسی شہید نے دو ہزار ایک کو گلیشر کے مقام پر جامے شہادت نوش کیا والدین کو بیٹی کی شہادت پر آج بھی فخر والدہ کا کہنا ہے کہ شہید مجاہد کے علاوہ میرے پانچ بیٹے ہیں وطن کو ضرورت پڑھنے پر وطن کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار روحی کی خبر پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس جھارو لگا کر اپنا پیٹ پاننے والی ایم اسلامیات پاس لڑکی کو گورنمنٹ ملازمت دے دی گئی ڈپسی کمیشنر کیپنر ریٹائر وقاس رشنگ نے خاتون کو ڈی پی ایس سکول میں ملازمت دے دی خاتون کا وزیراعلا پنجاب کے لیے ایسار ایس سکول اور ماہ سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی نات مقابلے میں کس کی آواز نو بھی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کے پیشن ازر روحی ووٹس اپ کر دیئے لے گا نات خواہدنات کے اوڈیشن نمبر آپ کی شکریم پر موسیقی